ناظرین اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ناظرین میں ہوں اب کمیزبان عمر بخت سیف سیڈی ٹی وی کے ایک سپیشل پروگرام کے ساتھ ناظرین خدارہ اپنا ہی بن جائیے اپنا ہی خیال رکھ لیجئے ناظرین کرونا کا تاحال کوئی علاج نہیں علاج صرف یہی ہے سماجی دوری ماسک کا استعمال اور صاف سترے ہاتھ پاکستان میں کرونا کے مریض لاکھوں میں پہنچ چکے ہیں کہا جا رہا ہے جو مرضی کر لیں کرونا سبی کو ہونا ہے اس بارے میں کتنی صداقت ہے اور اگر یہ سچ ہے تو کیا کرنا ہوگا کرونا ہو جانے کی صورت میں ان سب میٹس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباسک آپ آرثوپیڈک سرجری ریزیڈنٹ ہیں جناح آسپٹل لاہور سے آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان میٹس میں کیا سچا ہی ہے جی اسلام علیکم سر جی وآلیکم ڈاکٹر سب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آپ نے ویب ٹی وی کو ہمیں ٹائم دیا سر ایک بڑا سٹیٹ فورڈ پہلا کوئیسن سر پاکسانی کوم جو ابھی مائنٹسٹ بناوا ہے جڑی رات قبر ہی چوبار نہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو ہو کے رہنے کرونا آپ اسے مت سمجھتے ہیں کیا یہ ریالٹی ہے یا ایک مت ہے جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ انجاب سیف سٹی ایتھارٹی کا ویب ٹی وی آپ کا بڑا اچھا آگاہی کے حوالے سے دیکھیں جو سوال آپ نے کیا ہے یہ اس ٹائم سوشل میڈیا پہ بھی بہت چل رہا ہے کہ ہر فرد کو یہ ہو کے رہے گا سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ نیریٹیو کہاں سے ڈیولپ ہوا وہ اس طرح ڈیولپ ہوا کہ ہمارے ہاں کچھ سلیبرٹیز ہمارے جو اہم لوگ ہیں کچھ پالٹیشنز یا میڈیا پرسنز جب انہیں کرونا ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے ویڈیو بنائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر طرح کی احتیاط کر کے دیکھ لی ہم نے اس کے باوجود ہمیں کرونا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی بھی احتیاط کر لیں گے یہ تو آپ کو ہو کے رہے گا یہاں سے یہ آئیڈیا ڈیولپ ہوا اور یہاں سے یہ بات جو ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں آئی یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے سائنسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے اور اگر میں پریکٹیکل فیکٹ بیس بات کروں تب بھی درست نہیں ہے مثلا سب سے زیادہ جو اس ٹائم نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو احتیاط جس چیز پر فوکس کر رہے ہیں وہ اصل احتیاط نہیں ہے جو اصل احتیاط ہے ہم سب پوری قوم اس ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں میں وہ ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اگر آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ یار آپ کو آپ تو بڑی احتیاط کرتے تھے آپ کو کرونا ہو گیا تو آپ بتائیں آپ کیا احتیاط کرتے تھے وہ آپ سے کہیں گے جی میں جب گھر جاتا تھا واپس تو میں نہاتا تھا میں کپڑے دھوتا تھا اپنے میں گروسری جو ہے وہ دو دن لان میں پڑی رہتی تھی ہماری سبزی جو ہے وہ چار دن لان میں پڑی رہتی تھی میرے خیال سے میں سوچ گیا تو آپ دھوتے تھے سوال یہ ہے کہ یہ وائرس اصل میں آپ کے موں اور ناک کے راستے ایک شخص سے دوسرے شخص میں جاتا ہے اب اگر آپ ایک شخص سے وائرس باہر سے اپنے باڈی میں لے کے گھر داخل ہو گئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی دھولیں وہ وائرس آپ سے ختم نہیں ہو سکتا اصل احتیاط جو 99% ہے ماسک اور ڈسٹنس وہ تو آپ نے کیا نہیں لہٰذا لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی بجائے لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے لوگوں کو حمد دینی چاہیے کہ یہ وائرس آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کس طرح احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے اور بیسک احتیاطی تدابیر کیا ہے ماسک پہنے دوسرے سے ڈسٹنس پر بیٹھیں تاکہ آپ تک اس کا وائرس پہنچے ہی نہ اچھا ڈاکٹر کرونا کی کی بورڈ واریئرز ہمارے بہت گرم ہوئے ہیں آج کل کیا کر رہے ہیں کہ ہر جگہ کہا جا رہا ہے ایمیونٹی کو بیلڈ کرنے کے لیے کیا کرے دیکھیں چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں جو ایمیونٹی سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ایمیونٹی ایک قوت مدافعت جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ کے جسم میں بیماری سے لڑنے کی کتنی طاقت ہے وہ آپ نے ڈیویلپ کرنی ہے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ایمیونٹی پہ پوری قوم کا زور چلا گیا ہے پاکستانی قوم میرا خیال ہے سارے جنگلات کے سارے درختوں کے پتے پیلے کعوے میں پیلے گی لیکن ماسک نہیں پہنے گی ماسک نہیں لوگ پہنتے اصل ہے ماسک اور ڈیسٹنس اس کے بعد ایمیونٹی کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے سٹریس آپ میں بالکل نہیں ہونی چاہیے آپ نے ڈرنا نہیں ہے کہ یہ وائرس صبح و شام آپ اس وائرس کے بارے میں سنتے ہیں اور لوگ آپ سن سن کے بہت ڈر گئے ہیں ایک اور چیز ہوئی ہے کہ سوشلائزیشن بہت زیادہ ہے کسی بھی پروفیشن کا کوئی بھی شخص اس وائرس کا شکار ہوتا ہے اس کی خبر فورا فیس بک پہ آتی ہے اس کے بعد اگر ناؤز بلہ اس کی کسی عزیز کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی خبر بھی فورا فیس بک پہ آتی ہے آپ دیکھیں گے ہماری فیس بک ویٹس ایپ جو ہے وہ ڈیتھ نیوز سے بھر گئی ہے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ اسے ریکاور کر رہے ہیں پوری دنیا میں اور بڑے اچھے انداز سے لیکن عمل کر کے اب جو آپ نے ایمیونٹی کا سوال پوچھا ایک تو اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں نمبر دو آپ کے نید جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے آٹھ گھنٹے نید آپ نے کم از کم لینی ہے انٹرپٹڈ نمبر تین آپ نے اپنی ڈائیٹ بہت اچھی رکھنی ہے ڈائیٹ میں کیا چیز شامل ہے آپ سبزی کھائیں آپ گوشت کھائیں ایزیلی اویلیبل چیزیں ہیں آپ وہ لیں آپ اس سے اپنی ایمیونٹی کو بیلڈ کر سکیں تو آپ مطلب سپیسیفائی نہیں کر رہے ہیں ایمیونٹی کو آپ مطلب لسن ادرک آپ سپیسیفائی نہیں کر رہے ہیں اصل میں ہوتا یوں ہے لسن ادرک کی باتیں کر کے تو لوگ بعض اوقات وہ ریٹنگ کی بات ہوتی ہے فیکٹ یہ ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو مضبوط کرتی ہیں آپ لسن لیں آپ ادرک لیں آپ کھیرہ کھائیں آپ جو ہے وہ دہی لیں آپ دودھ لیں اس میں سے آپ کا ویٹیمن ڈی کا ویٹیمنز کا کانٹینٹ سٹرونگ ہوتا ہے لیکن آپ کی سبزی کی یا آپ کے پھل کی یا آپ کے روزانہ کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آپ کی ایمیونٹی کو مضبوط کرتی ہیں اگر آپ فٹ ہیں آپ جیسے اگر آپ سموکنگ کر رہے ہیں اس کو بالکل چھوڑ دیں اس ٹائم پہ سموکنگ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ اپنے شوگر لیول کو کنٹرول کریں یہ نہیں کہ آپ ایمیونٹی کنٹرول کرنے کے چکر میں اپنا شوگر بہت ہائی کر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی کیڈنی ڈیزیز ہے تو آپ اس کی احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں یہ سب چیزیں بھی ایمیونٹی میں شامل ہیں اچھا ڈاکٹ سب ایک اور مد ہے جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ روم کا رہی ہے اس کو ڈریس کی جائے گا آپ آرثوپیڈک سرجری ریزیڈنٹ ہیں جناح ہسپیٹل میں آپ مجھے بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ ہسپیٹل جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا نمبر ایک چیز نمبر دو چیز کہا جا رہا ہے لوگوں کو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں زہر کے اور نمبر تیسری جو میتھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ آپ کرونا کا جو ایک فارم ہے سائن کریں آپ ایڈمیٹ کریں کہ ہمارا جو مریض ہے وہ کرونا کا پیشنٹ تھا کچھ پیسے لیں اور اپنے مریض لے دیں اب آپ ان تینوں میٹھ کو کیسے ڈریس کریں گے بتائیں بہت کریٹیکل لوگ ہسپتال میں جاتے ہیں جن کا سانس اکھڑ رہا ہوتا ہے جن کو وینٹی لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے وہ جاتے ہیں جن کی ایج ایکسٹریم ایج ہوتی ہے باقی تو لوگ گھروں میں منیج کر رہے ہیں اپنے آپ کو سادہ بخار کی صورت میں کوئی اسپتال نہیں جا رہا نزلے کی صورت میں کوئی اسپتال نہیں جا رہا کھانسی کی صورت میں نہیں جا رہا لہٰذا جب ایکسٹریم کرٹیکل پیشنٹ جاتے ہیں تو ان کی ریکاوری ریٹ جو ہوتا ہے وہ لو ہوتا ہے ایس کمپیرٹو ایدر پرسنٹ اب آپ دیکھیں پاکستان میں ایک لاکھ لوگ جو اس ٹائم ایوریج ایک لاکھ دس ہزار کے قریب لوگ ایکٹیو کیسز ہیں ان میں سے تیس پہنٹیس ہزار کیسز جو ہیں وہ ریکاور ہیں وہ کہاں سے ریکاور ہوں ہیں ہاؤسپٹل سے ہاؤسپٹل سے ریکاور ہوں ہیں یوزیلی وہ چیز ہائپ پکڑتی ہے وہ چیز خبر بنتی ہے جس چیز میں نیگٹیویٹی ہوتی ہے جس چیز میں کسی کا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ لوگ پریزنٹ ہی وہ کرتے ہیں جو کرٹیکل ہوتے ہیں اس میں کرٹیکل پیشنٹ میں بچنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں چونکہ اس کی کوئی دوائی نہیں ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے دوسری آپ نے ایک بات پوچھی ہے کہ جی ان سے ڈیڈ باڈی کے پیسے لیے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے جی آپ ایڈمیٹ کریں کہ اس کو کرونا ہے اور نہیں ہے یہ جو جھگڑا شروع ہوتا ہے کہ لوہاہکین کہتے ہیں کہ ہمارے مریض کو کرونا نہیں ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس جھگڑے کو بنیادی دور پر سمجھیں اب آپ کو کرونا کی ساری علامات پتا ہیں بلکل پتا ہے بخار ہے کھانسی ہے اور پھر سٹیپ بیشٹیٹیشن کرٹیکل ہوتا ہے اگر آپ کے محلے میں نوز بلاک کوئی شخص آپ کے پاس بھاگا ہوا ہے آپ کا دوست کہ جی عمر جلدی آئے میرے والد صاحب ایک دم سانس اکھڑ گیا بے ہوش ہو گئے ہیں آپ کہیں گے کیا ہوا وہ کہیں گے بس کل سے بخار تھا یہ جو کل سے بخار والی بات ہے یہ لوگ گول کر جاتے ہیں بس کچھ بھی نہیں کل سے بخار تھا اور پھر وہ کرٹیکل ہو گئے ہیں آپ کے ذہن میں پہلی بات کیا آئے گی کرونا تو نہیں ہے اسی طرح ڈاکٹروں کے ساتھ ہو رہا ہے دیکھیں ہم بھی انسان ہیں ہماری بھی فیملی ہے جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے وہ بلکل ریسیف ڈیڈ سٹیج میں ہے یا آخری سٹیج میں ہے تو پہلی بات آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے کہ کرونا ہوگا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو کرونا ہو سکتا ہے لوائے کے ان ایک دم افینڈ ہو جاتے ہیں وہ ایک دم جب افینڈ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو اب ڈیڈ باڈی حکومت کی کسٹڈی میں چلی جائے گی حکومت کی کسٹڈی میں کیوں جاتی ہے اس لیے کہ اس ڈیڈ باڈی کی تدفین کے دوران باقی لوگ اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے جب آپ ایک چیز چھپا لیتے ہیں دوئی صورتیں ہیں کہ کرونا ہے یا نہیں ہے اگر کرونا ہے اور آپ ڈاکٹر سے لڑکے واپس لے آئے ہیں ظاہر ہے آپ کے عزیز ہیں آپ کی ہمدردی اللہ نہ کرے کسی پر یہ قیامت ٹوٹے یہ بہت تنہائی کا مرض ہے لیکن آپ ڈیڈ باڈی واپس لے آئے ہیں آپ نے اس کی نارمل طریقے سے تدفین کر دی ظاہر ہے رشتہ دار بھی سارے آتے ہیں نہ بھی آنا چاہیں تو آتے ہیں ایک انسانی تعلق اب آپ نے سوڑ ڈیڈ سو بندہ اکٹھا کیا اگر آپ سے وہاں سے پچاس بندے بھی افیکٹ ہو کے چلے گئے اور پچاس فیملیز افیکٹ ہو گئیں آپ نے کتنا بڑا کوئی چین بنتی جائے گی وہ آگے لوگوں کو افیکٹ کریں گے وہیں پہ جگڑا شروع ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو کرونا ہے اس کا ٹیسٹ کروانے دو رکو 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 وہاں پہ جگڑے شروع ہوتے ہیں ان جگڑوں میں پھر بہت ساری جگہوں پہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ باہر کھڑا اس نے کہا دیا مجھے اتنے پیسے دو میں سفارش کر کے لے لوں گا اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی پورے ملک میں ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو نہیں رہا ہوتا ہسپتال میں جو لوگ آتے ہیں انہیں ہم ٹھیک بھی کرتے ہیں اور ان کی قدرت کی طرف سے بہت ایفرٹ کے باوجود انتقال بھی کر جاتے ہیں تو بل تو ان کا کلیم کرنا رائٹ ہے لہٰذا یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ صرف لوگوں کو میس گائیڈ کرنے کے لیے ہوتی ہیں ان میں ریالیٹی نہیں ہوتی اچھا ڈاکٹر ایک بڑا نا کریٹیکل سا کوئیسن ہے اور اس میں شاید میں بھی کنفیوز ہوں کہا جا رہا ہے کہ اب ماسک کا جتنا زیادہ استعمال کریں گے آپ کی جو بلڈ میں وینز میں آکسیجن کا لیول کم ہوگا اور آلٹی میٹلی جو آپ کے جو لنگز ہیں ان کے میشو ہوگا اس چیز میں کتنی سے چاہیے ہیں اور آپ مجھے یہ بھی اس کے کوئیسن کے ساتھ یہ بھی اڈریس کریں گے کہ جو آئیسولیشن ہے سیلف آئیسولیشن کیا کسی کو اگر کچھ مائلڈ سیمٹمز ہیں وہ سیلف آئیسولیشن کرے اور وہ ریکاور ہونے کے چانسز اس کے ہیں جب ماسک ہے نا اس میں ایک سادہ اصول ہے ماسک میں نے اس لیے پہنا ہے کہ میری باڈی میں جو ذرات اگر نکل رہے ہیں اگر ناؤز بلا مجھے کرونا ہے کیونکہ پتہ تو نہیں ہوتا کس کو ہے کس کو نہیں ہے آپ تک نہ پہنچیں اور جو آپ کے ذرات ہیں وہ میرے تک نہ پہنچیں ڈسٹنس پہ ہم موجود ہیں ماسک پہننے سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو گھٹن کا حساس ہوتا ہے جیسے میں نے پہنا ہوئے مجھے لگے گا یار سانس رک رہا ہے تو اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس ورک پلیس پہ آپ ہوں یا جس جگہ آپ بیٹھے ہیں جیسے میں آپ سے بیٹھا ہوں یا کیمرہ مجھ سے بہت دور ہے تو میں اپنا ماسک آرام سے اتار کے سائیڈ پر ریک سکتا ہوں تھوڑی دیر سانس لیک سکتا اگر میں اکیل ہوں اگر میں اکیل ہوں اگر آپ ورک پلیس پہ ہیں اٹھیں ایک گھنٹے بعد ایک سائیڈ پہ جائیں اپنا ماسک اتاریں سانس لیں پھر ماسک پہن لیں یہ کہنا ماسک کے ساتھ آکسیجن دو ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اگر ہوتا بھی ہے کچھ تو ہمیں اس کے ساتھ اب زندہ رہنا ہے ہمیں مختلف موڈیفیکیشنز کرنی پڑے گی اپنے لائف سٹائل میں تاکہ ہم وہ کریں اور اس سے ہم بہتر ہو سکے ٹھیک ہو گیا دوسرا آپ کا سیلف آئیسولیشن سیلف آئیسولیشن سیلف آئیسولیشن بہت اچھی چیز ہے سیلف آئیسولیشن کرنی چاہیے وہ اس لیے کہ جب آپ کے گھر میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بخار ہے دو ہی چانسز ہیں یا تو کرونا ہے یا نہیں ہے آپ یہ سوچنے کے ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ نہیں ہے اور آپ اپنے ماں باپ سے ملتے رہے بہن بہنی سے ملتے رہے بچوں سے ملتے رہے بیوی خامد سے ملتے رہے تو پوسیبیلٹی ہے وہ لوگ افیکٹ ہو جائیں دس دن بعد کیا ہوگا آپ کے گھر میں آٹھ لوگ ہیں آٹھ کے آٹھ بیمار ہو جائیں جب آپ سیلف آئیسولیٹ ہوتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں عام طور پر ڈاکٹر آپ کو کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا سے کہیں نہ کہیں سے سہولت آپ کو مل جاتی ہے آپ جو آپ کو علامات آ رہی ہیں اس کا علاج لیں اور سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ لیں اپنی خوراک اچھی رکھیں ریلیکس رہیں بلکہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہم پنجاب سیف سٹی آتھارٹی پولیس آفیسرز پنجاب پولیس آپ کو سلام پیش کرتے ہیں آپ کا سر بہت شکریہ اور میں آپ کے پروگرام سے ٹائم لیتے ہوئے ڈاکٹرز کو جہاں آپ نے سیلیوٹ کیا پولیس والوں نے سیلیوٹ کیا میں پورے پاکستان کی پولیس کو تمام پولیس کے افسروں کو تمام جوانوں کو میں ڈاکٹرز کی طرف سے سیلیوٹ کرتے ہیں سر بہت شکریہ سو نئی سبی اللہ حافظ ناظرین امید کرتا ہوں آپ کی ساری میٹس آپ کے سارے کوئیسنز کا جواب اسی کے ساتھ اپنے مزبان عمر بخت کو اجازت دیجئے اللہ نکیبان